ہیلو فرینڈس اینڈ سٹوڈنس بلکم بیک کیسے آپ سبھی آپ سبھی ٹھیک ہوں گے اور آپ کے جو ایکزام آنے والے ہیں فرسٹ جولائی سے ویہ فائنلیر کے اس کی تیارے بھی آپ اچھے سے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو آنے والے سمیہ میں ویڈ کرنا چاہتا ہے یا پی جی کورسز کے لئے جانا چاہتا ہے اس کے انٹرنس کی تیارے بھی آپ کر رہے ہوں گے جو کی اگست میں ایکسپٹڈ ہے تو اور اس کا جو فارم ہے وہ بھی فیل ہو رہے ہیں تو آئی ہوپ آپ نے اس کے لئے اپلائی کر دیا ہوگا ایچ پیو کے لئے یا دوسری جو انیورسٹی ہے اس کے لئے تو کچھ ایک جو سٹوڈنس تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ایم اے ہسٹری کا انٹرنس ٹیسٹ ہے یا دوسرے جو سبجیکٹ ہے تو دوسرے سبجیکٹ کا بھی مجھے پیپر نہیں ملا ہے جیسے مجھے ملے گا میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو ایم اے ہسٹری کا جو انٹرنس ٹیسٹ ہے دوہزار انیس میں یہ ہوا تھا اس کا میں قیشنز پیپر آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تو اس میں کل ملا کر ہنڈرڈ قیشنز آتے ایک مارکس کا ایک قیشنز ہوتا ہے اور ایک ساتھ اس کو کرنا فوسیبل نہیں ہے تو میں آج آپ کے ساتھ ففٹی قیشنز ڈسکس کروں گا اور ففٹی قیشنز جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ میں ڈسکس کروں گا اگر آپ جائیں گے تو تو اس سے آپ کو ایک پیٹرن کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کے آپ کے قیشنز جو ہے وہ رہتے ہیں تو اس میں جو آپ کا سلیبس رہے گا وہ جو وی اے میں آپ کا جو کورسز تھی اس سے ہی ریلیٹڈ قیشنز جو ہے وہ آپ سے پوچھے جائیں گے جیسے آپ کے ورلڈ ہسٹری تھی وی اے فائنل ایئر میں تو ورلڈ ہسٹری کے ایک بہت بڑا پارٹ جو ہے وہ اس میں رہا ہے اور کیونکہ 40 سیٹس رہتی ہے ایچ پیو میں تو جو ایچ پیو میں جانا چاہتے ہیں ان کو ٹاپ میرٹ میں آنا بہت ضروری ہے کیونکہ آل ہیمارچل سے اس میں بہت سارے کینڈیڈیٹ جو وہ افیر ہوں گے اور ہسٹری میں کافی کمپٹیشن رہتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے جو سٹوڈنس تھے وہ اپلائی کرتے ہیں تو ہم اس پہ چلتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح کا آپ کا پیٹرنیس میں رہے گا ایچ پی جی کے بھی اس میں کچھ پوچھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری قویشنز بھی اس میں ہیں تو ہم فرسٹ قویشنز پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں یا میں اس کا لنک آپ کو پروائیڈ کرا دوں گا اگر پاسیبل ہو سکتا تو کیونکہ شرنکلہ کے اتری اوہم پوروی بھاگ میں نمل میں سے کونسی جن جاتی پائی جاتی ہے تو یہ ہے کرات ہے اگنے ہے پولیند ہے اور کول ہے چارہ افشن آپ سے پوچھے گئے ہیں تو کرات اس میں جو ہے وہ انسر ہوگا سیکنڈ آپ کا قویشنز ہے کہ ہمچل میں بانگنگا گھاٹی نمن پراغ اتحاسک یوگ سے سمندیت ہے بانگنگا گھاٹی جو ہے وہ کس یوگ سے سمندیت ہے اس میں جو ہے لور فیلولیتھک فیریر پوچھا نمن پورا پاشانکال مدھی پورا پاشانکال اور اتر پورا پاشانکال اور مدھی پاشانکال پوچھا گیا تو اس میں جو ہے اتر پورا پاشانکال اس میں انسر رہے گا لیکن آپ اس کو ایک بار چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اتر پورا پاشانکال جو ہے وہ انسر ہے تھرڑ سندو گھاٹی سبیتہ کی اتخننوں کے سنمند میں سندرب میں نملکت میں سے کونسا یوگم صحیح نہیں ہے تو نہیں ہے میں یہاں پہ پوچھا تو یہاں تھوڑا سا دھیان رکھیں جب پیپر میں جائیں تو اس میں کئی وار نہیں پوچھا ہوتا ہے کونسا صحیح ہے اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں اور گلت کر دیتے ہیں تو آر ڈی دیرام سہانی آر وی دیرام سہانی اس نے ہڑپا کی خوش کی تھی ٹھیک ہے یہ آر ڈی وینرزی مہنزدڑوں کی خوش کی تھی یہ بھی ٹھیک ہے ایس آر راو اس نے لو تھل کی خوش کی تھی نائنٹین فیفٹی فور میں یہ بھی ٹھیک ہے تین آف سنٹھ ٹھیک ہے تو جے پی جوشی جو ہے یہ اس میں گلت آئے گا ڈی کلی ونگا کی خوش جو ہے وہ اس نے نہیں کی تھی نیکسٹ ہم چلتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس میں میں اس کو جوم کرتا ہوں شاکل اور آشب لائن نملکت میں سے کس بید کی شاکھائیں ہیں رگ بید یزر بید شام بید سام بید اور اتھر بید تو یہ رگ بید جو ہے اس کی پانچ شاکھائیں ہیں اور شاکل اور آشب لائن ان میں سے ایک ہے تو اس کا آفشن جو ہے وہ اے آئے گا پھر کوشن نمبر فائب ہے آپ کا نملکت میں سے کون سے تیر تھنکر اس تری تیر تھنکر مانا جاتا ہے جاندھرب میں سمیت ہے سمیت ہے چندرپربہ ہے سوویدی ہے ملینات ہے ٹھیک ہے تو ملینات ڈی اس کا آفشن رہے گا اب کوشن نمبر سکس پہ ہم چلتے ہیں سنگم کبھیوں کی دوسری فرشت جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی یہ آفشن ہے آپ کے مدیر میں ہوئی کپاتپورم میں ہوئی بیننی میں ہوئی یا کابیری پٹنم میں ہوئی تو دوسری جو ہے وہ کپاتپورم میں ہوئی ہے دو جو ہے مدر میں ہوئی ہے مدرائی میں ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پہ ہم چلتے ہیں کلنگ پر اشوک کی ویزے کی جانکاری جو کس اویلیک میں ملتی ہے کلنگ کو جو جیتا ہے وہ کس اویلیک میں لکھا گیا ہے تو یہ فرسٹیر کا آپ کا پہشن ہے فرسٹیر کی بک سے لیا گیا ہے یہ سارے کے سارے پہشنز جو ہے وہ فرسٹیر سے پوچھ رہا ہے تو اس طرح سے آپ اس پیٹرن کو دیکھئے سنگم کال بھی فرسٹیر میں ہے آپ کا یہ آپ کا فرسٹیر ویدک پیریڈ بھی فرسٹیر میں ہے یہ جین دھرم بھی فرسٹیر میں ہے تو اس طرح سے آپ کا پیٹرن اس کو آپ دیکھئے تو اشوک کا جو تیروہ سیلالیک ہے اس میں جو ہے کلنگ ویزے کی جانکاری ہمیں ملتی ہے پھر فرسٹیر سے پوچھ رہا ہے کہ بہت دھرم کی چوتی سنگتی جو ہے وہ کس سطل پر ہوئی تو یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کنڈلون میں ہوئی تھی کاشمیل میں کنشی کے سامنے میں ٹھیک ہے تو یہ ایرت کا جو ہے وہ وی آفشن آئے گا اس کے بعد نمبر نائن نملکت میں سے کون سا یگم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح نہیں ہے یہاں پہ بھی نیکٹیر میں پوچھا ہے نہیں ہے میں پوچھا ہے تو اس میں جیسے پوچھا گیا کہ ہرش بردن پریدرس کا لکھی لکشمی دھر کرتی کلف ترو لکھا سامدی سوری کامدک نیتی شاستر اور کالی داس ابھیجان شنگونتلم تو یہ ہرش بردن میں ٹھیک ہے لکشمی دھر کبھی ٹھیک کی ہوگا کالی داس نے ابھیجان شنگونتلم لکھی تو اس میں سی تس آفشن ہے کامدک نیتی شاستر لکھا نا کی سامدی سوری نے تو اس کا جو ہے وہ سی آفشن رہے گا اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پہ جلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ کوشن نمبر ٹین جو ہے اجنتہ کی گفہ میں اب لوگ کی تیشور بدھ کا چترن ہوا ہے گفہ نمبر ون میں گفہ نمبر ٹو میں گفہ نمبر سکسٹین میں یا گفہ نمبر سیونٹین میں تو یہ کیفز نمبر ون میں آئے گا گفہ نمبر ایک میں تو دس کوشن نمبر ٹین یہ ہو گیا کوشن نمبر الیمن پور بھی پنجاب میں محمود گزنبی کے آقامت کے سمعے کون سا ونش جو ہے وہ شاشن کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے فسٹیر کا لاسٹ چپٹر ہے یہ ٹھیک ہے گوریا اور گزنبی کے جو آقامن ہیں عربوں کے آقامن یا ترکوں کے جو آقامن ہیں تو وہاں سے یہ پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ ترکی شاہی کارکیٹ اور ٹھیک ہے لاہور یا ہندو شاہی تو ہندو شاہی ڈائنسٹی جو ہے وہاں پہ رول کرتی تھی 11 کا سی آفشن آئے گا ٹویلیب پوچھ رہا کہ محمد بن محمد بن تغلق کے شاشن شتر میں ہند ایم سند شبد کپریوک اس نے کیا جیعودین ورنی نے عبد المالک سامینہ ابن بطوتہ نے یہایا احمد سر ہندی نے اب یہ سیکنڈ یئر کی بک سے آپ کا چل پڑا ہے 1206 کے بعد جو آپ کا پیریڈ ہے سیکنڈ یئر کی بک کا تو یہاں پہ آپ کو پتا کہ ابن بطوتہ جو ہے وہ ایک ہسٹورین تھا جو کی محمد بن تغلق کے دربار میں رہتا تھا ایم سٹر بھی تھا یہ تو ابن بطوتہ نے یہ بولا اس کے بعد question number 13 پہ ہم چلتے ہیں 13 کا نملکت میں سے کس نے جمین بوس سزدہ پراتہ شروع کی سزدہ اور پیبوس پیروں کو چومنا اور سزدہ کرنا یہ ویلون نے جو ہے سٹارٹ کیا تھا تو یہ آپ کا سیکنڈ چپٹر جو ہے فرسٹ سیکنڈ یئر کا اس بک سے آپ کا یہ questions پوچھا گیا تو اگر آپ فرسٹ سیکنڈ یر کی بک سے اچھے سے آپ نے پڑھی ہوں گی تو وہاں سے آپ کا entrance ہو جائے گا ایکسٹر بک سے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ ایکسٹر بک لینی ہے تو اریہنت کی بک آپ جو ہے وہ پرچیز کر سکتے لیکن ورلڈ ہسٹری کا آپ کو الگ سے بک لینی پڑے گی اگر اس میں وہ پارٹ نہیں ملے گا اس میں یہاں پہ پوچھا کہ چستی سنت نہیں ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے نہیں تھی چستی سنت اس میں کون سا نہیں تھا شیخ مہینددین چستی نیجام الدین حولیہ شیخ حمیددین نغوری اور شیخ صدود دین عارف تو اس کا آپشن آئے گا شیخ صدود دین عارف اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں کس کی جیونی ہے تو یہ مہینددین چستی کی ہے جو سوپی سنت تھے چستی سمدھ رکھتے تھے اس کی جیونی مونیس ال اروح گل بدن بیگم ہے فرق مدیر ہے یہ تین آفشن اس میں نہیں ہوں گے نیکسٹ ہم چلتے ہیں تو یہ سیکنڈ یر سے آپ کا چلا ہوا ہے کہ شرصہ سوری کے سمعے میں کون سا لگان بسول لی کی پرنالی تھی دیوانی امیر کو ہی گلہ وکش نقش اور جبتی پرنالی نہیں تھی یہاں پہ بھی نہیں تھی پوچھ رہا تو دیوانی امیر کو ہی آپ سبھی جانتے کہ محمد بن طغلق کے دوارہ شروع کیا گیا تھا تو یہی پہ اگر آپ کا سو ہے وہ ایک بن جاتا ہے یہ شیشہ سوری کی پرنالی تھی اب آقبر کے دوارہ بھی اس کو جو کانٹینیو کیا گیا اس کے بعد ہم سیبنٹین پہ چلتے کس گرنج جنرل کے سرکار میں سمانی سینہ آدھینیم پارت کیا گیا لارڈ کیننگ لارڈ ویلیان 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 چارل کانوالیس جنرل سرویس انلیسٹمنٹ ایکٹ ایٹین فیفٹی سکس میں یہ پارت کیا گیا تھا جس میں کوئی بھی سینک جو ہے اس کو کہیں پہ بھی بھی سکتا سکتا ناوکری کرنے کے لیے جو بہت بڑا کارن ورن تھا ایٹین پی سیبن کے ریوورٹ کا تو اس وقت جو لارڈ کینن یہاں پہ جو گویرنر جنرل ہوا کرتے لارڈ 1854 میں آیا تھا اس کو بھارت ایجوکیشن کا جو مینگ نا کارٹ کہا گیا اس کے بعد ہم آ 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 گدر پارٹی کا اتردائی تب کس کا اتردائی تھا گدر پارٹی یہ آپ کا مارڈرن ہسٹری جو سیکنڈ پارٹ ہے آپ کا ستار سو سات سے لے ایٹین فیفٹی ایٹین فیفٹی ایٹ تک کیا نائنٹین فیفٹی تک جو سیکنڈ بوک کے آپ ستار سو سات تک ان سالا ہردی اس نے اس کا نیت تب کیا اتردائی تب تھا امریکہ میں سین فرانس اس کے بعد عیسائی مشنریوں کو بھارت میں پرچار کرنے کا عدھکار کس سمیدھانک نیم کے دوارہ دیا گیا سیمٹی نائنٹی تھرٹین ایٹین تھرٹی تھری اور ایٹین فیفٹی تھری ایٹین تھرٹین کا جس میں ایڈوکیشن کو پر ایک لاکھ رفے کھرچ کرنے کی بات کہی گئی تھی اس میں بھارت میں دھرم پرچار کرنے کی بھی پرمیشن دی گئی تھی یہ انڈیوینڈنٹ مومنٹ سے سارے سارے پوچھے جا رہے ہیں جو کہ آپ کی سیکنڈ بک بھارتی سامیباد کے پرورتک کون تھے انزی رنگا سوکت اسمانی ایس این ڈانگے اور ایم این رائی تو ایم این رائی جو ہے انہوں نے بھارت میں سامیباد پرورت کتے بہت بڑے تو ایک کس کا جو ہے بڈی آفشن آئے گا اس کے بعد ٹو سبحش چندر بوس نے ازاد ہند فوج کی سہیتہ سے کس سستان پر سبت بھارت کی انترم سرکار کی ستاپ نہ کی تھی تو ورمہ ناغ لین ٹائی بان تو اس میں رہیں گے نہیں سنگ آفشن جو ہے وہ کریں ٹونٹ ٹو کا ڈ آفشن جو ہے وہ آپ کا آئے گا فی آپ ٹونٹ ٹری ٹھو ٹو کے بھارت چھوڑو اندولن کی پر بھائب میں ہوئے اندولن میں کس کشتر کے لوگوں نے بھاگ لیا ٹھیک ہے تو ہیمار چل میں بھی اس کا پڑ تھا ماندی سکیت سرمور اور کانگڑا تو سرمور کے لوگوں نے جو ہے وہ اس میں پارٹی سپیٹ کیا تھا بھائی دو نہ پائی دو اس طرح کا مومنٹ وہاں پہ چلا تھا اس کے بھارتی سمیدھان کے کس بھاگ میں کلیان کاری راج کا بیچار ہے کس میں یہ ہے تو آپ کو پوچھا گیا جنرل سٹیڈی کا اس کا بھی آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں جنہیں پولٹیکل سائنس اسٹی کے ساتھ پڑی ہوئی ہے اس کے بعد ہمارچل پردیش کب بھالتی کنراج کا پرثک پرشاشنک اکائی کے روپ میں سنگٹی تھا آٹھ مارچ آٹھ آپریل آپریل کی روپ میں چینیت ہوئے تھے آٹھ سنگٹ پراند پردھان منتری کی روپ میں نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیشنل کانفرنس کانگریس میں کمائیو پرشید کا ویلے کس ورش کیا گیا نیشنل کانگریس میں کمائیو فرشید سارے 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 پوچھ رہے ہیں میں کمائیو فرشید کا ویلے جو آٹھ 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 سمارتھ میں بدرو کرنے بالوں میں سے کس نے گولی چلانے سے منع کر دیا گانی جی کے نیترد میں سمارتھ میں بدرو کرنے بالوں پر چندر سنگھ گھڑ آٹھ اس کا آفشن رہے گا ٹھیک ہے تو اٹھائیس کا سی اس کے بعد ٹونٹی نائن نملکت اتحاسک بچار دھاروں کے سکول جو الگ لگ سمیہ میں اُبھر کر آئے انہیں کرما سار بیبستت کیجئے تو کچھ سکول ہے ہسٹری کے جن کو آپ نے کرون آئے گا دو تو اس میں آپ کا سی سب سے پہلے چرچ ہسٹری آئی ٹھیک ہے 325 کے آس پاس یہ روپ میں سٹارٹ ہوا چرچ کو مین لی فوکس رکھ کر جو ہے وہ ہسٹری لکھی جاتی تھی ہسٹری لکھن ٹھیک ہے اس کے بعد ان لائن ٹمنٹ ہسٹری گرافی ٹھیک ہے یہ سیمٹی اور ایٹیت سینچری میں آئی اس کے بعد جو ہے وہ ہسٹری گرافی ٹونٹ سینچری میں آئی ایک بہت بڑا سکول تھا یہ اور اس کے بعد سولٹرن ہسٹری گرافی ٹھیک 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 سینچری ہوگا تو اس کا افشن ہوگا سب سے پہلے چرچ ہسٹری گرافی پھر انلائٹمنٹ ہسٹری گرافی پھر انیلز ہسٹری گرافی اور سبولٹرن ہسٹری گرافی تو اس کا سیکوینس بنتا ہے دو ایک تین چار تو اس میں جو طریقہ ہوتا ہے کرنے کا اگر آپ کو دو افشن اس میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے دو افشن جیسے دو اور ایک کہاں پہ ہے تو آپ اس سے آئیڈیا تھوڑا سا اس میں لگا سکتے ہیں دو افشن اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ کا ایو questions ایٹمٹ ہو جاتا ہے سبولٹرن سکول 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 میں نے جو پہلا questions پوچھا گئے اس سے پہلے انیل ہیسٹوری جو کی 20th سنچری میں آئی اس کا یہ concept ہے تو کافی یہ tough اس میں ایمفل ڈائیو کے questions جو یہ دو پوچھے گئے ہیں جو کہ ایمفل کیسے بس میں آپ کے رہتے ہیں پی اس ڈی کے اس کے پاتھ کسان سوا کا پرثم آندول جو بو کس ستان پر ہوا 32 تو یہ لکھناؤں میں ہوا تھا سہجان انصر سبتی کے نیترطب میں 1936 میں تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا کہ کون تھے اس کے نیتہ تو 1936 میں خست کسان سوا کا پرثم آندول جو لکھناؤں میں ہوا اس کے یہ مت ہے کس کا بیچار ہے تو بپن چندرہ موریس اس کے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ہی نہیں ہوا یہاں پہ بھی نہیں پوچھا جا رہا ہے تو آپ اس کو دھیان سے پڑھ لیجئے موریس نے یہ بولا ہے 34 کی ہم بات کرتے ہیں یروپ میں پندر جاغن کے دور میں مانمت واد مانم واد کے پرورت کون تھے تو یہ آپ کا جو ورلڈ ہسٹری ہے وہاں سے آپ کا یہ پوچھے جا رہے ہیں تو اس میں پیٹرارک جو ہے ان کے دوارہ یہ مانمت واد کے پرورت تھے روزر بیکر پوچھا گیا پیٹرارک پوچھا گیا دانتے پوچھا گیا اور میکائی پوچھا گیا پیٹرارک جو ہے وہ یہ اس کے مانمت واد کے پرورت تھے پرورت 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 مدرال جو اس کے دوارہ ستاپت کیا گیا تو یہ آپ سب جانتے گوٹن ورگ تو یہ پر نیوٹن پوچھا گیا گلیلیو پوچھا گیا اور لیونار پوچھا گیا تو لیونار دا بینٹر تھے یہ دو سائنٹسٹ تھے تو گوٹن ورگ کے دوارہ سٹارٹ کیا گیا تو یہ آپ کا جو سارے 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 پیشن تھے تو اس کو آپ پڑھئی بک کو نمیل کتے میں سے کون سے ایک بیگیانک نہیں تھا تو یہاں پر بھی نہیں تھا پوچھا گیا تو ادھیان رکھنا آپ کا ایسے نہیں آپ نے کون سار بیگیانک تھا تو نہیں تھا کس بیگیانک تھا جان کیپلر بھی تھا اور گلیلیو بھی تھا تو بی اوپشن آئے گا برونی لیچ تھی یہ بیگیانک نہیں تھا اس کے بعد ہم 37 پہ چلتے دانتی نے اپنی پرسید کریتی دیوائن کامیڈی کس بھاشا میں لکھی اٹیلین جرمن فرنچ سپینش تو اٹیلین بھاشا میں لکھی 37 کا ای اوپشن آئے گا اس کے بعد کے اف گوڈ ہوپ اتر ماشا انتری اتر ماشا انتری کی خوج کس کے دوارہ کی گئی تو کے اف گوڈ ہوپ یہ تو آپ پڑھتے جا رہے ہیں باس گوڑی گاما نے یہ سمندری مارک جو خوج تھا انڈیا کے لیے اسیا کے لیے اس کے پر 39 پہ چلتے دھرم صدار اندولن کی شروعات کہاں پہ ہوئی یا پھر 30 3rd year سے پوچھ رہے تو اٹلی میں آپ کو پتا ہے رنیس جو تھا روم اٹلی سے یہ سٹار ہوا تھا دھرم صدار اندولن ایروپ کے اندر 60 year 70 century 50 year 60 40 پہ ہم چلتے ہیں who was the author of the book institute of christian religion تو اس کا جو ہے بو زیم لنگ ہے کالون ہے مارٹن لوتھ ہے اور ایڈوار سکس ہے تو اس میں کالون جو ہے اس کا انصر آئے گا نیکس ہم چلتے ہیں کی امریکہ میں سبتن ترطہ کی گھوشنا کب ہوئی تو 1776 بی اس کو آئے گا سیمٹی فور ہے سیمٹی ایٹی نائن سیمٹی نائن ٹو میں نیکس ہم چلتے ہیں نملکیت میں سے کون امریکن سبتن ترطہ سنگرام کے بودھی بھی نیت اوم ایسے ایک نہیں تھی جون ایڈمس ہے بیزم فرنکلین ہے اور تھومس زیفرن ہے اور لاسٹ میں جو ہے مونٹیس کیو جو ہے وہ فرانس کے سی تو اس میں جو ہے وہ ڈی آفشن آف کر رہے گا نمبر 42 کا آئی چلتے 43 3 پہ آف تینیس کوٹ آف تینیس کوٹ جو کس سے ریلیٹر ہے تو یہ فرانس کی کرانتی سے ریلیٹر ہے تو یہ بھی آپ کا ورلڈ ہسٹری سے پوچھا گیا ہے پھر 44 پہ ہم چلتے فرانس کی کرانتی 1789 میں کس بچار کا پرچار نہیں کیا گیا تو یہاں پہ بھی نہیں میں پوچھا جا رہا سب تنتر سمان تار بند تی تین تھے سماز بعد اس کا کنسپٹ نہیں تھا تو اس کا option ڈی آئے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں 45 پہ یہاں پہ بھی نہیں پوچھا جا رہا تین اس تی تھے آپ کو پتا ہے تو اس میں سے کون سا ایک بھاگ نہیں تھا 45 کا یہ پوچھا جا کرشک تھا بکیل اور جج تھے پادری بھی اس میں تھے مزدور اس کا پارٹ جو ہے وہ نہیں تھا تو بی option اس کا رہے گا اس کے بعد 46 روسو کی کرتی کا نام کیا ہے social contract ہے the riptis of laws letters on the english and persians letters تو social contract جو ہے وہ روسو کی فیموس بک ہے تو اس کا ای option آپ کا اس میں رہے گا اس کے بعد 47 پہ جلتے ہیں بی آیا اس نے دیکھا اور اس نے جیت لیا یہ کس بکتی کے لیے کہا جاتا ہے یہ جو statement ہے تو نیپولین ہٹلر مسلونی اور سیڈ تو اس کا option رہے گا 48 ایروپ میں پریشی کرانتے کی پرکریہ میں سیڈ ڈریل اور کلٹیویٹر نام اپکرنوں کا عوشکار کس نے کیا یہ جب ریبلیشن ہوا تھا اگری کلچر ریبلیشن ایروپ میں تو یہ دو ٹول جو ہے اگری کلچر فیلڈ میں انوینٹ کیے گئے یہ option آئے گا پھر ہم 49 پہ چلتے ہیں کہ ادیوگ کرانتی کا عرم کس ادیوگ سے ہوا تو ایروپ میں آپ جانتے کہ جو کلوک انڈسٹری تھی انگلین سی سٹارٹ ہوئی تھی کرانتی سب سے پہلے کلوک میں شروع پریبیان ہے لو ادیوگ ہے تو کلوک اس اورگنائز فیکٹری سسٹم فیکٹری سسٹم کس کے دور سٹارٹ کیا گیا تو جیمز ہر گریوز جان کے سیمول ریچارڈ آرک رائٹ اور سیمول کرافٹن ٹھیک ہے تو ریچارڈ آرک آرک رائٹ کے دور جو ہے فیکٹری سسٹم کو سٹارٹ کیا گیا تھا تو یہ ہمارے 15 questions 50 questions جو ہے وہ یہاں پہ complete ہوتے 50 questions ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا تو چاس کے جو نیکس questions ہے آپ کوئی سمجھ ہو آپ کمنٹ باکس میں لکھئے اور جو دوسرا 50 questions ہے وہ ہم ایک دو دن کے بعد یا کل ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو یہ ایک پیٹرن کا آپ کو اس سے پتا چل جائے گا جو انٹرنس میں افیر ہو جاتے ہیں جو انیورسٹی جانا چاہتے ہیں خاص کا ٹھیک ہے تو ان کے لیے یہ کافی اس طرح کا ویڈیو تھا جو کی سٹوڈنٹ چاہا رہتے وہ میں نے کوشش کی آئی ہوپ اس سے آپ کو ہیلف ملی ہوگی تھینک ی بیری مچ دھنی آب